اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج جی ماشاءاللہ کافی زیادہ جو چکس تھے ہمارے لاؤ برڈ کے وہ سیل پوچھتے ہیں تو آج ان کو جو ہے وہ اس میں فلائٹ کیج میں شفٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہم کون کون سے برڈ جو ہے وہ ہم فلائٹ کیج میں شفٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو برڈ دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ فلائٹ کیج کی ویڈیو میں نے آپ کو پروپر بنا کر آپ کو ساتھ شیئر کی تھی تو یہ پڑا ہوا فلائٹ کیج اس کو میں نے تیار کر لی ہے مطلب کہ اس کے اوپر سپری وغیرہ اس کو ساف سترا واش کر کے تو اس کے اوپر اچھی طرح ورکون اور ڈیٹول وغیرہ کی سپری کر لی ہے تو اب دو اپشنز ہیں میرے پاس ایک تو یہاں تو میں ادھر رکھوں اس کو یہ وینٹیلیشن کے آگے یہاں پھر ادھر رکھوں کیونکہ ابھی چکس ابھی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہیں تو کیونکہ اگر ادھر رکھوں تو بھی ادھر آپ کو ادھر سے ٹھنڈ آئے گی تو ابھی چکس ہیں بوکس وغیرہ تو اتار دیا ہوا ہے ان کا چکس کا تو یہ دیکھیں میں کلوز کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے اور نیچے والے کیج میں بھی ہیں تو ادھر میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب نہیں رہے گا تو لہٰذا میں اس کو کیج کو فلائٹ کیج کو ادھر رکھتا ہوں تو پیچھے تاریں ہیں تاروں کو اوپر کر کے ادھر ادھر کر کے ایسے اس کو میں باندھوں گا اوپر اور ادھر کیج آجے گا فلائٹ کیج کا فلائٹ کیج جو ہے وہ مارا وہ باہر پڑا ہے اس کو ادھر لاکے آپ جوڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کون کون سے برڈ میں نے اس میں چھوڑنے ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ جی کافی عرصہ ہو گیا ان کو میں نے سیپرٹ کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ بارے برڈ یہ جو ہیں سارے سارے پوسیبل پیل فیلو ہیں اس کے علاوہ اس کیج میں بھی ہیں وہ بوکس کے اندر گئے ہوئے ہیں چار پیس ہیں البائنو ریڈ ڈائی ہے اور دو پوسیبل پیل فیلو ہیں اور ایک اور برڈ ہے وہ ہے جی لٹینو فشری بلیک آئیز اس کے علاوہ یہ برڈ ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ یہ بھی کافی عرصہ ہو گیا ان کو سیپرٹ کیا ہوگا ہے ان کو بھی فلائٹ کیج میں یہ تینوں جو ہیں وہ پورشن ایک یہ دوسرے نمبر پر اس میں چار پیس ہیں اور اس میں یہ ہے یہ اس میں چھوڑتے ہیں فلائٹ کیج میں اور ادھر بھی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر کافی زیادہ برڈ ہیں پار بلوز ہیں اور بلو فشری ہے اس میں بلو ٹو کنفرم وہ بھی اس کے اندر چھوڑتے ہیں یہ سارے کے سارے پہلے کلچ کے بچے تھے تو جو کہ کافی عرصہ ہو گئے ان کو ادھر میں نے چھوٹے کیج میں شفٹ کیا ہوا تھا اب جو ہیں وہ دراصل بات کیا ہوئی ہے کہ کیج میں رپاس کم پڑ گئے ہیں آگے جو فردر دوسرے کلچ کے بچے ہیں پروپر وہ سیلف ہو چکے ہوئے ہیں آگے ان کے جو پیرٹس ہیں انہوں نے ایگ لینگ کر دی ہوئی ہے تو لہٰذا ان کو اب سیپرٹ کرنا ہے تو ادھر جگہ نہیں تھی یہ صرف ایک لاسٹ پورشن تھا اس پیر نے دوبارہ ایگ لینگ کر دی ہوئی ہے اس کو آج لازمی ان کو سیپرٹ کرنا ہے تو اس کے بلاوہ یہ ہے ادھر ہے اس کے ایج میں کوئی پانچ شے بچے اس میں ہیں یہ بھی پیر آج کل میں لینگ کرنے والا ہے پروپر یہ بچے سیلف ہو چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ادھر بچے تھے اس پیر نے بھی ایگ لینگ کر دی تھی وہ جکھیں فیمیل اندر گئی ہوئی ہے یہ میل ہے اس کے بچے میں نے نکال کے ادھر نیچے شفٹ کیے ہیں یہ تو آپ کو لائٹ کم ہے تو اس وجہ سے نظر نہیں آرہا ہوگا تو اب ان کو فیلہ جو میں نے یہ جو لاسٹ والا میں نے دکھایا یہ میں نے کل شفٹ کیے تھے ان کو اب ادھر ہی رہنے دیں گے کیونکہ یہ بھی چھوٹے ہیں تو ریسنٹی سیلف ہوئے ہیں تو ان کو فلائٹ کیج میں نہیں چھوڑوں گا ایک دم سے بڑا کیج نہیں دوں گا ادھر یہ کوئی پندرہ بیس دن ادھر رہیں گے پھر اس کے علاوہ ان کو بھی فلائٹ کیج میں شفٹ کر دوں گا ایک یہ جو ہے جب یہ تین پورشن خالی ہو جائیں گے یہ والے جو ہے وہ ادھر آ جائیں گے یہ سینٹر والے میں بوکس لگا ہوا ہے جس کو اس کے علاوہ جی ایک اور کیج میں جو ہے وہ سیپرٹ کرنے ہیں اس کیج میں ہیں چار پانچ چھے پیس ہیں ان کو جو ہے وہ اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دوں گا تو یہ دو پورشن پھر بھی کھالی رہ جائیں گے کیونکہ ابھی اور بچے ماشاءاللہ سے سیلف ہو رہے ہیں تو وہ جیسے جیسے وہ سیلف ہوں گے پھر ان کو ادھر شفٹ کر دوں گا اتنی در جی جو ادھر فلائٹ کیج میں چھوڑیں گے وہ اپنی فلائٹ انجوائے کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں ادھر لائنگ کی ہوئی ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ پیر ان کو بچوں کو مار رہا ہے تو لہٰذا ان کو آج لازمی سیپرٹ کریں گے تو اب میں جی کیج ادھر لا کے تو رکھتا ہوں اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی کیج میں نے جھوڑ دیا ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں کیج کا میں نے آپ کو سائز بھی جو اس کی ایک پروپر ویڈیو بنا آکے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو میں اس میں ایک دفعہ پھر شوٹلی بتا دیتا ہوں ادھر سے لے کے ادھر تک اس کا فرنٹ جو ہے وہ چار فٹ ہے یہ جو ہے ادھر سے لے کے اس کی گہرائی جس کو کہتے ہیں ڈیپتھ ادھر سے لے کے ادھر تک یہ ڈائی فٹ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ ہائٹ ادھر سے لے کے ادھر تک اوپر تک یہ دو فٹ ہے یعنی کہ چار ڈائی دو کا یہ ایک پورشن ہے تو اس کے بیج میں پارٹیشن بھی ہے تو پارٹیشن تو خیر میں نے یوز نہیں کرنی کیونکہ میں نے فلائٹ کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ میں نے تینوں نکال دی ہیں تینوں پورشن کی اب اس کے اندر جو ہے وہ ٹریل لگاتے ہیں ٹریل ادھر میں نے واش کر کے سپری کر کے تو ہے رکھی ہوئی ہیں تو ان کو ٹریل کو لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم برڈز تو برڈز بکڑ کے جو ہے وہ پھر شفٹ کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے ٹریل لگاتے ہیں تو چلیں جی جسم اللہ کرتے ہیں تو یہ اوپر ایک ٹریل لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ لگ جا بھئی ایک ٹریل لگ گئی ہماری ادھر یہ دیکھیں ایک ٹریل ادھر آگئی ایک ٹریل دوسری یہ پکڑتے ہیں اس کو نیچے لگا دیتے ہیں کیونکہ باقی ابھی پڑی ہیں وہ بھی ساتھ پھر اس کے لگا دیں گے یہ ہے جی پھلا جو نیچے والا پورشن ہے وہ خالی رہے گا اوپر والے دو پورشن میں جو ہے وہ برڈز چھوڑوں گا آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کون کون سے برڈز چھوڑنے ہیں تو دو ٹریل اور چاہیے دو ٹریل بھی اور بھی ہیں وہ باہر پڑی ہیں وہ ان کی جب ضرورت پڑے گی تو وہ نیچے والا پورشن میں لا کے لگا دوں گا تو دو چار ٹریل ادھر لگ جائیں گی دو پورشن میں یہ پوری بند ہو گئی ٹھیک ہے جہیں ہو گئی بند اب اس کو ادھر لگاتے ہیں تیسری ٹریل یہ ادھر یہ تیسری ٹریل ادھر آگئی ہماری یہ لگ نہیں رہی اس کو تھوڑا سا چلیں اوپر لگا دے تو اوپر لگ جائے گی لگ جائے اوپر اوپر میں نہیں لگ رہی ایک منٹ جی میں اوپر والا پورشن جو ہے وہ تھوڑا ہلانا پڑے گا پھر ٹریل لگے گی تو پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹریل ہماری لگ چکی ہیں جی یہ دیکھیں دو اوپر لگ گئی دو نیچے نیچے والا پورشن فیلالا خالی رہنا ہے اس لئے ٹریل کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ جب ادھر برڈ چھوڑنے ہوگے سب سے پہلے یہ میں پکڑ دیتا ہوں اس کی جو وہ برڈ پکڑنے والی جالی تو سب سے پہلے وہ اوپر والے پورشن میں جو پوسیبل پیل فیلو ہیں نہیں اس سے پہلے جو ہے برڈ پکڑنے سے پہلے مجھے کام یاد ہے کہ اس میں سٹک لگانی ہے تو سب سے پہلے سٹکیں لگاتے ہیں سٹکیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں نئے والی وہ لگاتے ہیں تو تقریباً چار چار سٹکیں لگیں گی چار اوپر لگیں گی چار نیچے لگیں گی اور چار اینڈ والے پانے میں لگیں گی تو اب سٹکیں لگاتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جی سٹکس میں نے لگا دی ہیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ دو بڑی سٹکیں لگائی ہیں میں نے اور دو اوپر بڑی لگائی ہیں ایک یہ لگائی ہے اور ایک یہ یہ اوپر والی ہائٹ میں زیادہ ہے میں تھوڑی سے نیچے ہیں اس کے علاہ escola سkit میں یہ دیکھیں ایک ایک یہ ٹھیکتر میں آپ قرآن کی آئند ہیں ا MUSIC قbot کی سکتے ہیں تو بڑی اسٹکیں دو ہیں اور چھوٹی اسٹکیں دیکھیں اس کے علاوے میں رامچ پڑی ہوئی تھی در واپس شکریertas میں پڑ بھی آئند ہیں ہیں اوپر والے میں تین لگائیں ہیں تو اب جی برڈ پکڑتے ہیں تو اس کے فلائٹ کے اندر چھوڑتے ہیں تو یہ پکڑ دیتا ہوں میں اس سے ہم برڈ پکڑیں گے اور ان کو اس جو ہے وہ فلائٹ کی ایج میں چھوڑیں گے سب سے پہلے جی اوپر جو پوسیبل پیل فیلو ہے وہ پکڑتے ہیں تو ایک منٹ جی اب ان کو میں پکڑ لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ایک آت سے کیمرہ میں نے پکڑا ہوا ہے تو ایسے پکڑیں نہیں جائیں گے تو میں پکڑیں پھر دکھاتا ہوں یہ جی پوسیبل پیل فیلو پکڑ لیئے ہیں پہلے کیج میں سے اب ان کو ادھر چھوڑتے ہیں تو اس کو میں بڑا اس کا جو ڈور ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں کیونکہ یہ جالی بڑی ہے یہ چھوٹے ڈور سے اندر نہیں جائے گی تو یہ کھل گئی ان کو اب ہم ادھر چھوڑتے ہیں یہ لیں جی اب یہ لیں یہ اب نکل رہیں گے ادھر سے چلو بھئی اب ان کو کسی طریقے سے نکالنا پڑے گا یہ لیں اب نکلیں گے وہ ایک دو نکل گئے چلو باقی بھی یہ بھی گیا ایک رہ گیا جی اس میں اس کو بھی نکالتے ہیں چلو یہ نکل نہیں رہا اس کو ادھر سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں دو رہ گئے ہیں جی اس میں وہ ایک اور نکل گیا ایک رہ گیا اب آجا بھئی یہ یہ دکھیں جی پانچ اوپر سے لے گئے ہیں اب ڈور بند کر دیتے ہیں اب جی دوسرے کیج کا پکڑتے ہیں وہ دیکھیں بوکس میں چلا گیا یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بوکس ہی اتار کے پکڑ لوں تو پھر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جی جو فلائٹ کی ایج میں چھوڑنے تھے ایک یہ کیج ایک یہ والا پورشن ایک یہ پورشن اور ایک وہ نیچے والا وہ ماشاء اللہ جی سارے برڈز یہ در شفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ نیچے بھی سارے نیچے زیادہ برڈ ہیں کیونکہ جو سپلٹ این نوز ہیں وہ نیچے ہیں اور جو پوسیبل پیل فیلو اور ایک ریڈ آئی اور بلو ٹو فیشری یہ ساتھ شپکی ہوئی ہے سامنے فرنٹ پر یہ اوپر اوپر تھوڑے کم برڈ ہیں نیچے زیادہ برڈ ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ سارے جو ہیں فلائٹ کیج میں شفٹ ہو چکے ہیں اب جو ہے جنہوں نے جن پیر ایگلنگ کر دیا جیسے کہ یہ ان کو پکڑ کے تو اس کیج میں شفٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں چونکہ وہ بلکل تانگ ہو رہے ہیں پیرنٹس بھی آگر سے مار رہے ہیں بچوں کو اب ان کی باری ہے ان کو پکڑتے ہیں اور ادھر شفٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ جی سارے برڈ جو ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ادھر دوبارہ برڈ آگئے ہیں اس کیج میں جو ہے وہ ادھر جو دکھایا تھا کیج وہ والا جس میں میری فنگر جا رہی ہے اس کیج میں سے ادھر آگئے ہیں یہ والے کیج میں سے ادھر آگئے ہیں اس کے علاوہ باقی سارے اور جو ٹوئنٹی تھری وہ سیکنڈ ڈاسٹ کیج میں تھے وہ نیچے کل ہی میں شفٹ کر دیا تھے تو جو ان پین پورشن میں تھے اور ایک وہ لاسٹ والے میں تھا وہ ماشاء اللہ سے سارے برڈ ادھر آگئے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو فلائٹ کیج کے حوالے سے میرا ویڈیو آپ پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دوستو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ